دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا پرسن ہوگا جو کس چین کے مہاں دیوار کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا پوری دنیا سے لوگ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہ دیوار سپیس سے بھی دکھتی ہے The Great Wall of China کے نام سے جانے جانے والی یہ دیوار دنیا کے ساتھ عجبوں میں بھی شامل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی دیوار ہے اس دیوار کے بننے کی کہانی کوئی دو چارسو سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے ویسا تو ایسی کسی دیوار کو بنانے کی کلپنا چین کے پہلے سمراد کنشی ہوانگ نے کی تھی لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے تھے بٹن کے مرنے کے سیکڑ سال بعد اس دیوار کو بنانے کا کام شروع کیا گیا مانا جاتا ہے کہ اسے بنانے کی شروعات عصرہ پورو پانچوش اتابدی میں ہوئی تھی جو کہ سولوے ستابدی تک چلی اس دیوار کو بنانے کا کام کسی ایک نے نہیں بلکہ چین کے کئی راجاؤں نے اپنے اپنے سمیہ میں کروایا تھا اس دیوار کی لمبائی کتنی ہے اس کو لے کا تھوڑا سا بیواد ہے ایکچولی یہ ایک پوری دیوار نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں سے مل کر بنی ہے اس دیوار میں کئی خالی جگہیں بھی ہیں یادی ان خالی جگہوں کو بھی جوڑ دیا جائے تو اس کے کل لمبائی 8848 کلومیٹر ہو جائے گی لیکن سال 2012 میں چین میں ہی کیے گئے ایک راجگیہ سروے میں یہ بات غلط ثابت ہو گئی اس سروے کے اکورڈنگ چین کی دیوار کے کل لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے سروے کی یہ ریپورٹ چین کے نیشنل نیوز تیپر شن ہوا میں بھی پرکاشت ہوئی تھی اگر دیوار کی اچائی کی بات کرے تو یہ کسی کسی جگہ پر تو 9 فیٹ ہے تو کئی پر 30 فیٹ بھی ہے اس دیوار کو چین میں وونلی چینگ چینگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہتے ہیں اس دیوار کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس پر ایک ساتھ پانچ گھوڑے یا دس پیدل سانک چل سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو دشمنوں سے چین کی رکشہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اسی کارن سے اس دیوار پر کئی جگہ منالے پر بنائی گئی ہیں تاکہ دور سے آتے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے لیکن انفورسنیٹلی ایسا ہو نہیں سکا اور بارہ سو گیارہ عیسوی میں منگول ساشک چنگیس کھان نے ایک جگہ سے اس دیوار کو توڑ دیا تھا اور اسے پار کر کے چین پر حملہ کر دیا تھا آپ کو جان کر حیرانی بھی ہوگی کہ اس دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے چین کی وشال دیوار سے جڑی کئی طرح کے کہانیاں بھی فیمس ہیں کہا جاتا ہے کہ اس وشال دیوار کے نرمان میں قریب بیس لاکھ مزدور لگے تھے جس میں سے قریب دس لاکھ لوگوں نے دیا جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ چین کی اس مہان دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے حالانکہ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا اور یہ بات ایک رہسے بن کر ہی رہ گئی ہے The Great Wall of China کا ایک تہائی حصہ گائب ہو چکا ہے اور اس کا قارن دیوار کے رکھ رکھاؤں کے کمی کے علاوہ موسم کا پربھاؤ اور چوری بھی ہے جیہاں صحیح سناپ نے چوری تو انہی سو ساٹھ ستر کے دشک میں لوگوں نے اس دیوار سے ایٹیں نکال کر اپنی لئے گھر بنانا شروع کر دیئے تھے حالانکہ جب سرکار نے سیکیورٹی بڑھائی تب ان چیزوں میں تھوڑی سی کمی آنے لگی حالانکہ چوری تو آج بھی ہوتی ہے اور چور مارکٹ میں اس کی ایک ایک ایٹ کا قیمت قریب تین پونڈ مانی جاتی ہے تو یہ تو بات بھی چین کے مہان دیوار کے بارے میں اور اس کے ہسٹری کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو